بسم اللہ الرحمن الرحیم سنن ابو دعود کی روایت نمبر 3580 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ار راشی والمرتشی قلاہما فی النار رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اب رشوت کسے کہتے ہیں کوئی شخص اس کے ذمہ ایک کام ہے میں ایک جگہ سرونٹ ہوں ملازم ہوں اب میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں نے لوگوں کو بلانا ہے اور ترتیب وار بنانا ہے ان کو آگے دفتر میں پہنچانا ہے لیکن میں اپنا یہ کام نہیں کر رہا میں ایک جگہ ملازم ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے حکومت تنخواہ دے رہی ہے یا وہ فیکٹری یا جہاں میں کام کر رہا ہوں وہ لوگ مجھے تنخواہ دے رہے ہیں لیکن میں وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کوئی شخص آیا ہے کہتا یہ میرا آپ کام کروا دیں کہتا بھئی نہیں ہوگا جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تو جب چاہے پیسے چائے کی صورت میں ہو جس صورت میں بھی ہو یہ رشوت ہوگا اور یہ رشوت اتنا بڑا جرم ہے کہ یہود و نصالہ تباہ ہوئے تو اسی رشوت کی وجہ سے اور حرام مال لینے کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں اس لئے پیارے اپنے آپ کو جو آپ کے ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پیت اکمیل تک پہنچائیں اگر ایک ٹیچر ہے وہ پڑھا رہے اب اس کی ذمہ ہے کہ ریزالٹ مینٹین کریں لیکن ریزالٹ میں وہ کسی سٹوڈنٹ سے کچھ چائے پی لیتا ہے اور اس چائے کے بدلے میں اس کے ساتھ نرمی کر لیتا ہے تو یہ رشوت ہے اگر اس کی غیر حاضری تھی لیکن غیر حاضری کی وجہ ہے کلاس کا جو امیر ہے اس نے اس کی جگہ حاضری لگاتی تو یہ رشوت ہے کیوں اور یہ رشوت اتنا بڑا جرم ہے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا رشوت دینے والا بھی مجرم ہے رشوت لینے والا بھی برابر کا مجرم ہے اب یہاں پہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ ایک شخص کسی کام کا اہل ہے ایک جگہ ایک سیٹ خالی ہے اور اس کے پاس ساری اپرچونٹیاں موجود ہیں اس کے پاس ساری کوالیفیکیشن موجود ہے اور یہ وہاں جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رشوت دیں گے تو اول تو یہ ہے کہ یہ شخص رشوت نہ دے بلکہ اللہ اس کے لئے کیا اور راستہ نکالے گا یہ اور طرف چلا جائے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کا کام ممکن ہی نہیں ہے بہت ضروری ہے فار ایک جامپل آپ نے اپنی زمین کے پرت لینے آپ اپنی زمین کے کاغذات لینے چاہتے ہیں اور یہ شخص کے پاس کاغذات ہیں پٹواری ہے یہ جو بھی ہے وہ آپ سے رشوت مانگتا ہے کہ جب آپ رشوت دیں گے تو پھر ہم تو اس وقت آپ کا رشوت دینا یہ صرف اپنے کام نکالنے کے لئے ہو جائز نہ ہو جائز نہ سمجھیں اس کو اچھا کام نہ سمجھیں بلکہ سمجھیں کہ دفعہ کر رہے ہیں اس کو جان چھڑا رہے ہیں کیونکہ کام تو نکلوانا ہے اب ایسی صورت میں یہ رشوت دینے والا مجرم نہیں ہوگا یہ رشوت لینے والا مجرم ہوگا تو اس لئے پیارے اپنے آپ کو رشوت جیسے عظیم جرم سے بڑے گناہ سے بچائیں اور جو شخص رشوت لیتا ہے نا جی یہ نجاز ہے ایک لقمہ اگر حرام کا یہاں سے نیچے چلا گیا نا تو چالیس دن تک اللہ دعا بھی قبول نہیں کریں گے چالیس دن تک اللہ کوئی نماز بھی قبول نہیں کریں گے